زندگی کے سفر میں جب بھی کبھی کسی مقام پر مڑ کر دیکھتا ہوں تو تیرے احسان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تو نے ہمیں تراش کے ہیرہ بنا دیا ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا میں نے اپنا جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے یہی سے یہاں کے پرمی سکول سے شروع کیا تو اس کے بعد میں نے گورمنٹ ڈگری کالیج بھی روہ جہاں سے میں نے گرلیشن آج لگی تو اس کے بعد میں نے کشمی نیوورسٹی میں کشمیلی سے پی جی کر دیا اس میں انٹرنل دیا اس کے بعد پی جی کر دیا تو پی جی کے بعد میں نے دو ہزار انیس میں نیت کالیفی کیا سیم سبجک میں تو اس کے بعد میں نے علیگرڈ مسلم نیوورسٹی میں میں اس وقت وہاں پر پی جی کر رہا ہوں تو پی جی کے دوران ہی جو پروشترز کے پوست نکلے تھے تو میں نے اپلائے کر دیا اللہ کے رحم و کرم سے تو اس میں میرا سلیکشن ہوئی میرے خاندان میں اگر ہم دیکھے تو کسی نے آج تک میرے خاندان کے میرے گاؤں میں بھی اگر ہم دیکھے تو کوئی نیٹ کالیفہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا تو پہلا میں تھا اللہ کے فرمد و کرم سے جنہوں نے نیٹ کالیفہ کیا تھا میری جو ماں ہیں واقعی انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے اور اس کے سستت فادر نے بہت سپورٹ کیا انہوں نے خود پڑے لکھے لکھے لیکن مجھے سپورٹ کیا اس حد تک مجھے پیسے دیئے مجھے بولانہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تعلیم کیا ہے اجوکیشن کیا ہے سسٹم کیا ہے اور آگے کیسے جاتے ہیں مجھے بہت ان چیزوں کا بہت کام علم تھا لیکن اللہ کا رحم تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے فضل و کرم سے کیا اور اس کے بعد اپنی محباب کی دعاوں سے کیا اگزیکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریزنٹ گورنمنٹ میں جب سے میں نے دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی جو ٹرانس فیڈینس کی تھے پی اس دی میں واقعی اچھا رہا اور ہمارا جو انٹیو کا کونسپٹ تھا یا جو ریٹن کا اگزام نشن بھی تھی مجھے لگا کہ اس کا بالکل فیر ایجیکٹ آیا کوئی پریشانی کہیں نہیں مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ بدلاؤ آ رہا ہے یہ قابلی تسلیم بات ہے کہ بدلاؤ ہے تو بدلاؤ ایجوکیشن سسٹم میں ہیں بدلاؤ ہمارا جو اندیزہ میں سے پہلے چڑھ رہا تھا اس میں اور بدلاؤ خاصا میں نے ابھی جو بات میں کی تھی کہ ہم دیکھئے ایک لوکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس پڑھ لے کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا تو اس کا جو مجھے فیل ملا اس پڑھائی کا تو اس سے مجھے لگا واقعی بدلاؤ آ چکا ہے دیکھیں اگر ہم پہلی بات کریں تو پہلے انسان کو جانا پر سا دہلی میں کوچنگ کرنے کے لئے پھر وہاں پہ پڑھائی کرنی پر لیکن اسپائیٹ آج کی سوسائیٹی جو ہے آج انسان گر بیٹھ کے ہی کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں زیادی سے بات ہے سب گورمیٹ جاب تو حاصل نہیں کر سکتے ہیں جاس طبیل لوگ جو ہے وہ تو فیل نہیں ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ مانتا ہوں اگر انسان واقعی اور خلوص نیت سے کسی کام کو حاصل کرنا چاہتا ہے ہم مسئلے ہیں مشکلے ہیں لیکن مشکلوں سے لڑنا سیکھنا یہی رہی ہے